نقلی عاملوں اور جالی باباؤں کے شکر نے پڑھ کر اپنی جان مال اور عزت گوا رہے ہیں جو اپنے ایمانوں کے اوپر صدا کر رہے ہیں جو لوٹے جا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے جالی عاملوں اور باباؤں سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے تھوڑا سا وقت دیجئے گا یہ ویڈیو تھوڑا سا طبیل ہونے والا ہے تفسیرات کافی زیادہ ہیں مصنون طریقے سکار ہیں آپ کو احادیث بتائیں گے آپ کو مصنون دعائیں بتائیں گے احادیث کریمہ کے طریقے سے آپ کو قرآنی دعائیں بتائیں گے وضائف بتائیں گے انشاءاللہ تھوڑا وقت دیجئے گا جنات کے نام پر لوٹے جانے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ نقلی عاملوں اور باباؤں سے آپ کا چند ہی منٹ میں انشاءاللہ ابھی چھوٹکا رہا ہونے والا ہے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھاری جگہ سے پھلان گئے تھے اس لیے ان کے ساتھ میں کوئی بد اثر ان کے ساتھ لگیا گیا یا کوئی جنات کیسے جائے اس نے ان کو چھو لیا ہوگا اور اس نے پھر عجیب ہوگا ہی بھرکتیں شروع کر دی یا کسی غلط جگہ پر بیٹھ گئے تھے یا کسی راستے میں بیٹھ گئے تھے رات کے ٹائم پر کسی نیم کے درخت سے پتے توڑے تھے اور یہ حال ہو گیا جنات کو چھیڑ دینے کی یا یہ جو روایت ہیں یا یہ جو جنات جو پیچھے پڑی آتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے پہلے جو واشروم ہوا کرتے تھے یا باتروم ہوا کرتے تھے وہ گھر سے باہر ہوا کرتے تھے پھر وہ گھر کے قریب آتے گئے گھر کے قریب آنے کے بعد پھر گھر کی اوطاق میں آئے گھر کے سین میں آئے پھر گھر کے کمروں کے ساتھ بنائے گئے اب جنات سے چھڑکارہ حاصل کرنا ویسے بھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو سن سکتے ہیں آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو سن بھی نہیں سکتے ہیں بزرگوں اور اولیاء کرام کے مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیت الخلا جنات کے رہنے کے گھر ہیں بیت الخلا میں داکھر ہونے سے پہلے ضرور پڑے اللہمہ انی اعوذ بکار من الخبس والخبائص پرابلم یہ ہے کہ ابھی اس وقت اس وقت اس دور کے اندر ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا اور اس کے بعد میں باتروم جو ہے اور واشٹروم جو ہے گھر کے اندر ہمارے اپنے کمروں کے اندر موجود ہے اگر آپ کسی شیطانی بس بسے میں یا کسی جناتی بداصر میں باقاعدہ گرفتار ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سب سے پہلے شیطانی بداصر آپ کے ذہن کو اپنی گرفت میں لیتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ سب سے پہلے انسان کی والا دیتی جیسے جنات نے اسے چھو کر باولا کر دیا ہو اور سب سے پہلے شیطان اس کے انسان کے اس متاثرہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اس زوران تین طرح کی کیفیات سے انسان گزر سکتا ہے یا گزرتا ہے عام طور پر یہ تین کیفیات انسان کے اوپر جس کے اوپر جناتی اثر ہوگا وہ تین کیفیات سے گزرے گا ضرور پہلی چیز ہے illusion illusion دوسری ہے hallucination تیسری ہے delusion اب یہ سب چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے میں کہوں گا کسی سے کہ بھائی سامنے آپ کے لکھ کر آپ کو بتا دیں گے کسی طریقے سے آپ کو پتا چلے کہ آپ مزید نیٹ پر اس سے سرچ بھی کر سکیں گے اس انفرمیشن کو اور دیکھئے کسی کے اوپر بھی یہ بد اثر ہوگا یہ تین علامات ضرور ظاہر ہوں گی پہلی چیز illusion ہے مثال کے طور پر illusion کے حوالے سے یہ یہ علامات ہیں کہ کہ ہمیں لگتا ہے یہ کوئی ابھی قریب سے گزر گیا لیکن وہ ہمارا وہم ہوتا ہے ہمارا شیک ہوتا ہے ہمیں اس میں اتنا زیادہ یقین شامل نہیں ہوتا دوسری چیز جنابی اثر کے لیے جو ذہن کے اوپر انسان کے جو فرق دال دیتا ہے انسان کے اوپر جو بد اثرات کی ویاس ہے hallucination جس کے اوپر میں آپ کو بتا تھا hallucination کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ دیکھیں یہ شخص گزرایا یہ سامنے دیکھو یہ کھڑا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سامنے بنفس نفیس موجود ہو یا ہو سکتا ہے کہ صرف اسیم انسان کے ذہن کا کوئی خلل ہو تیسی چیز ہے dilusion جس کے اندر انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ انسان کسی بھی شخص کے بارے میں مثال کے طور پر کسی کو یہ خیال آجائے کہ میری بھابی نے مجھ پر جادو کرایا ہے یا میری نن میں میرے خلاف یہ کوئی بات ہو رہی ہے خلاف کسی کے میری نن میں کہی ہوگی اسی نے ہی کیا ہوگا یا میرے کسی کبھی کسی بھائی کے خلاف کبھی کسی بہن کے خلاف کبھی کسی رشدہ کے خلاف کبھی کسی دوست کے خلاف کوئی بات ایسی ذہن میں ڈالی جاتی ہے شیطانی بدسر کی بنا کے ذریعے سے کہ جس کا آپ کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی شخص نے کیا ہی ہوگا حالانکہ اسے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اس خیفیت کے انسان کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر غلط ہوتے ہیں اور غلط فیصلوں کی بنا پر انسان پھر برے حال کی طرف پہنچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کس نے جادو ٹونا کر دیا اور یہ شیطانی بدسر ہے اس سے اگر آپ نے جان چھوڑا لی جو آپ آپ کو بتا رہے ہیں کون سے وضعہ پڑھیں گے کون سی سب چیز آپ کو سکھانے والے ہیں انشاءالتہ توری دیر میں ایک دفعہ آپ اس شیطانی چکر سے نکل گئے تو آپ سارے وہم وصف سے بھی نکل جائیں گے اور اس جادو ٹونے کے جو چکر ہے جو لوگ اب پھر آپ کو جو لوگ بے وکوف بناتے ہیں یہ عاملوں کے چکر میں برائے مہربانی ان ویڈیوز کو میری ویڈیوز کو ان لوگوں تک ضرور پچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے پہلے تو ایک چھوٹا سا نسکہ نوٹ کر لیجئے کہ جس گھر کے اندر یہ بدرسات موجود ہوں ایک تبا لیجئے تدے کو چولے کے اوپر رکھئے اس کے اوپر ایک عدد پان کا پتہ رکھئے اس کے اوپر بارہ عدد میم کے پتے رکھئے اور بارہ عدد میری کے پتے رکھئے رکھ کر اور چولے کو آپ جلا سکتے ہیں یا یہی ساری کیزیں آپ کوئلے کبر بھی جلا سکتے ہیں اس کی دھونی پورے گھر میں دیں تو یہ بدرسات کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں ایک حدیث شریف ابھی آپ کو سنائیں گے اسے سنیے گھر والوں کو بتائیے اور جس وقت یہ حدیث شریف ختم ہوگی اس کے بعد آپ کو اس کی تلاوت بھی آپ کو کر کے بتائیں گے تو جس وقت تلاوت ہوگی شروع اس وقت آپ کے ویڈیو کی آواز کو آپ فل کر دیجئے تاکہ یہ آواز گھر میں آئے اور جو نحوصت ہے گھر سے وہ دور چلے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو گھر سے دور رکھنے کے لیے حضرت سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی پھر اس میں سے سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا اب سنیے اور آواز کو فل گیجئے پورے گھر کے اندر اس موبائل فرم کو گھما لیجئے ایک دفعہ شیطان کا گھر سے صفایہ ہونے والا ہے آپ پڑھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو تلاوت بتائیں گے حافظ قرآن کی آواز میں سورہ بکرہ کی آخر دو آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حدیث شریف کی مطابق ایک دوسرا واقعہ حدیث شریف کی دوسرا ایک مفہوم آپ کو بتانا ہے بھی لگے ہیں جس کو سنئے حدیث شریف کی مطابق پہال اپنی جگہ سے ہٹ جائے ایسا کلام اللہ کا سور المؤمنون کی آیات ہیں اسے پڑھئے اسے بھی اپنے پاس آپ کی گھر کے اندر ضرور جو ہے وہ اس کی تلاوت کیا کریں خود بھی اور اس کی ریکارڈنگ لگائیں کسی طریقے سے گھر میں اس کا احتمام ضرور کریں شیعاتین و جنات کے شرور سے امن و سلام تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ایسا آیا جس کے اوپر جنات کا اثر تھا آپ رضی اللہ عنہ اس کے کان میں کچھ پڑھا تو وہ سہتیاب ہو گیا اب اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریاء فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ المومنون کی آخری چار آیات کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا ان آیات سے تم نے اسے گویا چلا دیا قسم ہے ذات کی جس کے قبض میں میری جان ہے اگر یقین رکھنے والا شخص ان آیات کو پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإننا حسابه عند رب انہو لا افلح الكافرون وخور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحم گھر سے جناتی نحوسات جادو ٹونے کے بدحسات بد نظری وغیر کو دور کرنے کے لیے ہمارے دو پروڈٹ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے پہلا ہے روشنی بخور جو کہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے سو فیصد قدرتی جڑی بوٹیوں سے طبع نبلی کے لحاظ تیار کرتا جڑی بوٹی سے تیار کیا گیا ہے اسے اگر کھولے پر رکھ کر جلائیں گے تو گھر سے اس کی جو دھونی ہے جو اس کی خوشبو ہے اس کے ذریعے سے سبت اصلا چلے جائیں گے دوسری چیز ہے روشنی آب زافران یہ بھی گھر میں رکھیے ضرور اس میں زافرانی نقش دیئے گئے زافران کے پانے میں گھول کر گھر کے چاروں کونوں پر چھرگا جاتا ہے اس سلسلے میں کچھ دعائیں اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے آپ کو بتا رہے ہیں کاغذ کم لکھیے اسے نوٹ کر لیجئے اور یہ دن رات سبا شام کے لحاظ سے آپ جو پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعائیں جو اپنے پاس محفوظ کر کے ایک کاغذ پر آپ رکھ لیجئے شیطان سے حفاظت کی دعا اعوذ باللہ سمیع العلیم منت شیطان الرجیم اس دعا کو تین تین بار سبا شام پڑھا جا سکتا ہے اور سبا شام ایک ایک تذبیر بھی اگر بدسات زیادہ ہوں کسی شخص کے اوپر یا نوہست کے کوئی اور ہی معاملات کا چل رہے ہوں تو وہ شخص سبا شام ایک ایک تذبیر بھی پڑھ لے افلا کر دروشے کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ یا حفیظوں کا بھی کیا جا سکتا ہے جو دن میں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت استقفار پڑھیں دروشے بھی پڑھیں آیت الگسی پڑھیں رات کو سوتے وقت بغیر گنتی پڑھتے پڑھتے سویں ہوا اللہ الرحیم ہوا اللہ الرحیم ہوا اللہ الرحیم اگر کسی شخص کے اوپر بداثرات ہوں یا کوئی جناتی بداثر ہو تو وہ پڑھیں یا اسے پانی پر دم کر کر دیں بسم اللہ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ لِلْعِيُّ الْعَظِيمِ میری پوری کوشش رہی کہ آپ کو جتنی زیادہ انفرمیشن مل سکے اس ویڈیو کے اندر جتنی زیادہ معلومات مل سکے میں نے کوشش کی ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو کمنٹ میں سوال کرنے سے جھج کے جائے نہیں بلکل بھی اس لسلے میں کوئی سوال اگر آپ کا کوئی اگر پرسل ہو یا کوئی اگر ذاتی کوئی اگر نویت کی کوئی بات اگر پوچھ نہیں ہو تو ہمارے وارس ایپ نمبر دیے گئے ہیں اس پہ آپ براہ راست اس سے بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی اور جناتی نحوصت کے سائے سے نکالے اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے آپ کو نکالے اللہ تعالیٰ آپ کو نور و رحمت کی روشنی میں لے کر آئے السلام علیکم و رحمت اللہ براکاتو قالبین یہ ایک سوال ہے یاسمین انسان